خان صاحب سے ملاقاتوں کی اوپر پابندی لگا دی گی ہے یہ پابندی کیوں لگائی گی ہے یہ اس وئے سے لگائی گی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ بند ہو اور جو ان کی بات ہوتی تھی وہ باہر نہ آئے صافیوں سے جو بات کرتے تھے ان کے ذریعے جو بات آتی تھی وہ باہر نہ آئے جو وقلا ملتے تھے ان کے ذریعے جو بات آتی تھی وہ باہر نہ آئے یا کوئی ان کی فیملی ملتی تھی فیملی کی حد تک تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بہنوں کو جس طرح سے اٹھا لیا گیا اور مقدمات میں امپلیکیٹ کر دیا گیا تو یہ سارا عمل کیا اس لیے گیا کہ خان صاحب کا کوئی بھی موقف کوئی بھی بات اتجاج کی حوالے سے کوئی لائے عمل کوئی قوم کے لیے پیغام دیا ہے یا کوئی چیز بھی وہ باہر لائے اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عدالتوں کو بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا ایک طرف القادرس کیس ہم ہر روز کہتے رہتے تھے کہ جیسے آپ جیسے دوسرے کیسے چل رہے ہیں ایسے ہی یہ کیس بھی چلائے جائے کیونکہ وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر چھنچیں بجے تک سامات کرتے رہتے تھے کہ جلدی سے جلدی سزا ہو اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک لمبی ڈیٹ جو ہے وہ دے دی اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دوسرا کیس توشہ کھانا کا اس کے اندر بھی اسی طرح سے ڈیٹ دی گئے جہاں پر یہ سامات جو ہے اڈیالا جیل کے اندر ہونی تھی اس سامات کو اڈیالا جیل میں نہیں کیا گیا بلکہ یہاں ہی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بیٹھ کر ڈیٹ دی گئے حالانکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ سامات لگتی ہے اگر ڈیٹ بھی دینی ہوتی ہے تو جج صاحب عدالت کے اندر جاتے ہیں یعنی کہ عدالت جو جہاں پر لگتی ہے وہ جیل کے اندر عدالت لگتی ہے ہم تمام لوگ جاتے ہیں وہاں پر اگر سامات ملتوی بھی ہونی ہو تو وہاں پر سامات کی جاتی ہے جیل کے اندر کی جاتی ہے اور ایک دن پہلے بھی اگر سامات چل رہی ہو تو وہاں پر اگر ڈسکس ہو یہ بات کہ کل فور اگزیمپل جی کوئی اور کیس ہے یا کل کیس جو ہے آگے ملتوی ہوگا یا یہ ریزن ہے یا کل کی سامات نہیں ہو سکتی تو یہ کہا جاتا ہے اگر سے عدالت کی طرف سے کہ آپ آ جائی گا آگے ہم نے ڈیٹ دینی بھی ہوگی تو کل ہی ہم دیں گے تو یہ عمل سارا جو ہے کیا گیا ہے جو واضح کنیکشن آپ کے سامنے جوڑ کے ایکسپوز کر رہا ہے جو ہم ہر روز کہتے تھے کہ پورا ایک پلان سیٹ کیا گیا ہے لندن ایگریمنٹ جو تھا جس کے ذریعے خان صاحب کو اندر ڈالنا تھا کیسز بنانے تھے نواز شریف کو لانا تھا مسند پر شباز کو بٹھانا تھا اور سارا یہ سسٹم کرنا تھا کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ جس طرح سے شامل ہیں اب آپ کے سامنے ساری چیز آگئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح عدالتیں بھی اس کے اندر پورا اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور ایک مکمل پلان کے ذریعے یہ سارا کیا جا رہا ہے کیونکہ سماعت اگر ہونی تھی تو جیل میں ہونی تھی نا اور کیا ایسا عمل ہو گیا کہ بڑی سیکیورٹی کے معاملات اچانک سے ٹائٹ ہو گئے اور دونوں ججز کو بھی جو ہے وہ اتنا ادھر بیٹھ کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی ڈیٹ دینی پڑی اور سماعت جو ہے ملتوی کی گئے تو یہ سارا پوری قوم جان رہی ہے لیکن اس عمل کو جو انہوں نے کیا ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس کی صبح سماعت ہیں تو جب سماعت ہوگی تو آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی اور ہم نے یہی استعداد کی ہے کہ یہ پابندی بند کی جائے اگر سماعتیں ملتوی بھی کی ہیں فکس میچ کے ذریعے تو ان کے وقلا کی اکسیس جو ہے وہ ہونی چاہیے دیکھتے ہیں اب ادالت اس کے اندر کیا کرتی ہے دوسرے نمبر پر